اگر کسی کا میدہ خراب رہتا ہو اور حازمے کا نظام بگڑ چکا ہو تو اس کے لیے دو کچھے سے بوں کا رس نکال کر اس میں ایک آدو روٹیوں کا آٹا گندھیں اس میں نمک نہیں ملانا میدے کا مریض یہ روٹی ایک ہفتہ کھالے تو اس کے میدے کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں اور نظام انہزام درست ہو جاتا ہر کھانے کے بعد سپغول کی بھوسی دو چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کر پی یہ نسخہ میدہ کی تضابیت اور السر میں بہت فائدہ مند ہے صبح نہار منح اور رات سوتے وقت ایک چھٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں چند دن چند ہفتے چند مہینے استعمال کریں میدے کی جلن ختم ہو جائے گی پرانی سے پرانی چوٹ ہو جسم سوج گیا ہو یا جوڑوں کا درد ہو جسم میں لرزہ ہو یا کپکپاہٹ ہو جسم کمزور ہو ہڈیا کمزور ہوں تو ان تمام بیماریوں سے نجات پانا نہائیت آسان ایک پاؤ ابلے دودھ میں ایک عدد دیسی انڈا ڈالیں اور پھینٹ کر پی لیں چند دنوں میں بھر پور طاقت کا احساس پائیں جب جسم میں کمزوری محسوس ہوا اور بلڈ پر شرکم ہو رہا ہو تو ایک کپ نیم گرم پانی میں ایک چیت شہد اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر پینے سے بلڈ پر شر فوراں نارمل ہو جاتا ہے کمزور دل والے افراد انناس کھائیں کیونکہ یہ ان کے دل اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے اس کے علاوہ گلہ بیٹھ جانا پیشاب کا صحی طرح سے نہ آنا خون کی کمی دور کرنا دبلے پتلے انسان کو موٹا کرنا ان سب میں انناس کھائیں کیلے کا چھلکا کا لیکر چھری سے گودیں اور اس پر کیسٹر آئل لگا کر مسے پر باندھی سات دن بعد مسے جھڑ جائیں گے اپنے ٹوٹھ برش کو پہلے لیموں کے رس پھر سوڈا بائی کاربونٹ میں ڈبو کر اس سے دانتوں کو برش کریں دانت موٹیوں کی طرح جگمگا اٹھیں گے اصلی نقلی شہد کی پہچان کے لیے اب ایک ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے اور اگر تیلی بج جائے تو نقلی ہے زیتون کو آسمانی میوا کہا جاتا ہے اور اہد قدیم ہی سے حکمہ ات متعدد امراض سے شفا کا ذریعہ قرار دے چکے ہیں سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے سنن ابن ماجہ کہ حضرت زید بن ارقم ہی سے مر بھی ہے کہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونیا میں روغن زیتون تجویز فرمایا کرتے تھے ترمزی پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کرے کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یاد داشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روکا انسان سے تھنڈے دودھ کا مسلسل استعمال نہ صرف سیاہ حلقوں کو ختم کرتا ہے بلکہ چہرے کی جلد کوکو بھی نرم و ملائم بنا دیتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے روئی کا گولہ بنا کر اسے تھنڈے دودھ میں بھیگو کر آنکھوں پر اس طرح رکھیں کے متاثرہ جگہ بھی ڈھک جائیں پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی چھے چمچ اور سفید زیرہ ایک چھٹکی دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں طب یونانی کا ایسا نسخہ جو سونے اور کستوری سے تیار ہونے والے نسخوں پر بازی لے جاتا ہے اس کے استعمال سے منی اولادہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے قوت باعث قدر ہو جاتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے رنگ سرخ اور بدن کی طاقت ہاتھیوں جیسی ہو جاتی ہے اس گند ناغوری سلب مصری تخم ریحان ستاور چاروں چیزیں برابر وزن لے ترقید تیاری ان ساری چیزوں کا باریک صفوف تیار کر کے برگت کا دودھ اتنا ڈال کر جو اوپر تک آجائے سایہ میں خوشک کر لے خوشک ہونے پر دوبارہ پیس کر ڈبا میں رکھ لے چھ گرام دوا روزانہ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ با میں اضافہ کرے گی اور مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج ہے ایک ہفتے تک روزانہ تین کھجور کھانے کے فائدے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے زیادہ اور دیر انرجی ملتی ہے نظام حازمہ بہتر ہوتا ہے بواسیر سے نجات ملتی ہے دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے پالتو جانور گھر میں پالنے سے دماغ صحت مند اور تندرست رہتا ہے گھر میں سبز پودا ہو تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے ایک بیٹی اور ایک درخت گھر میں دونوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایا دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے